موسیقی 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 خداوند چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کو چینج کریں تو یہ اس کلام کو اتنا ایزی مت لیں کیونکہ اس کلام میں اتنی پاور ہے کہ وہ چینج کرتا ہے زندگیوں کو بہت سے ہمارے مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلام چینج ہے آج میں ان کو یہ کہتا ہوں کلام چینج نہیں ہے کلام زندگیوں کو چینج کرتا ہے آپ کے ساتھ اس ورس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جب ہم یہ ورس پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سے خداوند کیا کرنا چاہتا ہے پاک کلام میں سے متی کی کتاب اس کا پانچوہ باپ اس کی ستروی آیت پڑھیں گے یہ نہ سمجھوں کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منصور کرنے آیا ہوں منصور کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں تو اس کلام کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے جو پہلا حکم کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر کلام میں سے پڑھتے ہیں ایک افسیوں کی کتاب اور ایک خروج کی کتاب میں چاہتا ہوں پہلا خروج کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں جو ہماری اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ہے خروج اس کا بیس ماں باپ اور اس کی بارویں آیت تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ہے تجھے دیتا ہے درازو اسی طریقے سے ہم اس کو افسیوں کی کتاب اس کا چھے باپ اس کی ایک آیت سے لے کر تین آیت تک پڑھیں گے اور خداوند یوں کہتا ہے اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کر یہ کلام کہتا ہے پہلا حکم جو وعدے کے ساتھ ہے تو بہنوں اور بھائیوں یہ وعدہ اتنا ضروری ہے اور آج ہم دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اگر ہم نہیں کرتے تو دیکھیں ہمارا خاندان کتنی عمر میں کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک سو بیس سال کی زندگی دی ہوئی ہے کلام کے حساب سے ایک سو بیس سال کی زندگی دی ہوئی ہے اور خداوند کہتا ہے کہ تو اگر اپنے ماں باپ کی عزت کرے تو میں توری پوری عمر بہت صحت کے ساتھ اور رام کے ساتھ تو بہنوں اور بھائیوں ہم اگر یہ بلیسنگ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے ہماری عمر دراز ہوگی اور ہمیں برکت ملے گی اسی طریقے سے جب ہمارے بچے یہ ہمارے ساتھ کریں گے تو خداوند اس کو برکت دے گا لانگ لائف کے ساتھ تو یہ ایک پہلا وعدہ ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر تعلق جو ہے غیر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اکثر میرے جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بات کرتے ہیں میرے باکی تو اتنی لمبی عمر ہے میرے دادا کتنی اچھی عمر تھی یہ ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس تو یہ زندہ کلام ہے نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بھائی اگر تیرے ماں باپ کی عمر اگر لمبی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں میرا باپ بڑا اچھا تھا وہ ایکسرسائز کرتا تھا کھانا ٹائم سے کھاتا تھا کہ تیرے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی بہت عزت کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ان کی لمبی زندگی ہے تو میں ان کو اکثر بولتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اور اپنی فیملی میں سوچیں کہ جس ماں باپ کی یا جس بزرگ کی عمر اچھی لمبی گئی ہے اس کی وجہ صرف وہ وعدہ بائبل کے خداون کا وعدہ ہے اب ہم اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ میرا امتحان لو اب ہم ملاکی کتاب میں سے پڑھیں گے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب میں سے ہے اس کا ہم تیسرا باپ اور اس کی دسویں آیت پڑھیں گے اور خداون یوں لکھتا ہے اس کا اپنے کلام میں پوری دائی حقی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو دیکھو خداون کہتا ہے کہ پوری دائی حقی جو ہم کماتے ہیں اس کی دس پرسن جو ہے وہ خداون کے گھر میں لے کے جائیں اور خداون آگے کیا کہتا ہے رب العفواج فرماتا ہے کہ میں تم پر اسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ ہوگی تو یہ وہ خداون ہے جو کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا اس کے لئے جگہ بھی نہیں ہوگی اور میرے پیارے بہن بھائیو میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ خداون کہتا ہے کہ میرا امتحان کر اور میں تجھے برکت دوں گا اسی طرح سے ہم اب امثال کی کتاب ہم پڑھیں گے تیسرا باپ اس کی نو آیت اور اس کی دسویں آیت تک پڑھیں گے ہم خداون یوں فرماتا ہے اپنے مال میں سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی تنظیم کر یوں تیرے اکھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوز نئی میں سے لبریز ہوں گے پھر بہنو اور بھائیو خداون ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہ اول ٹیسٹمنٹ ہے نیو ٹیسٹمنٹ ہے پیارے بہنو اور بھائیو اس تقرار میں اس بحث میں مچ جائیں ہمارا ایک خداون ہے اور ہمارا ایک خداون یہی کہتا ہے کہ میرا امتحان لو اپنی دے یقی دے کے خداون کا زندہ کلام کہتا ہے زمین اور اسمان خداون ٹل جائے گا میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی تو جو خداون کہتا ہے وہ کرتا ہے اب ہم تیسرا وعدے پہ چلتے ہیں جو خداون کہتا ہے کہ سیبت جو بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لئے ہے لیکن آج لوگ صرف اس کو اسی وجہ سے کہ یہ اول ٹیسٹمنٹ اور جویش کے لئے ہے کلام میں سے پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کی بیسوں باپ آٹھ اور گیارہ تک پڑھیں گے یاد کر تو سبت کا دن پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھے دن خداون تیرے خدا کا سبت ہے اس میں نہ کوئی کام کرے نہ تیرا بیٹا نہ تیرے بیٹیاں نہ تیرے غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا چپایا نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو کیونکہ خداون نے چھے دن میں اسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتھے دن آرام کیا اس لئے خداون نے سبت کا دن برکت دی اور مقدس ٹھہرایا تو یہ ایک حوالہ جو ہم نے پڑھایا اسی طرح سے اب ہم دوسرا حوالہ پڑھیں گے یہ سایہ کی کتاب اس کا ففٹی ایٹ اٹھاون باپ تیرہ آیت سے لے کر چود آیت تک اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سبت کو راحت اور خداون کا مقدس اور مطمئن کیے اور اس کی تنظیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دس پردار رہے تب تو خداون میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا بلندی پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یا کوب کی میرات سے کھلاؤں گا کیونکہ خداون دی کے موں سے یہ رشاد ہوا ہے تو بہنوں اور بھائیوں اسی طرح سے ہم ایک آخری حوالہ پڑھیں گے اعمال کی کتاب اس کا سطرہ باپ اور اس کی دوسری آئیت پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور تین سبتوں کے کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کیا تو بہنوں اور بھائیوں اس طرح بہت سے حوالے ثابت کے لیے ہیں لیکن ایکچولی خداون ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس بلندی پر لے جاؤں گا یا کوپ کے خزانے سے اس کی مراز سے تمہیں دوں گا جو نہ ختم ہونے والی ہے خداون کہتا ہے کہ میں تمہیں دوں گا میں اپنے ویور کو ایک بار پھر یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا ماں باپ کے عزت کریں دوسرا اپنی دہیا کی خداون کے گھر پر لے کے جائیں تیسرا آپ خداون کے دن کو پاک رکھیں جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں اس کے ہمیں بلیسنگ ملتی ہے اور ہر ایک اس چیز کے ڈیفرنٹ بلیسنگ ہے ہم لوگ اکثر جب ہم بلیسنگ کا نام لیتے ہیں یہ سوچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسو کی بلیسنگ مکان کی بلیسنگ یہ اس چیزوں کی بلیسنگ یہ بھی دنیاوی بلیسنگ کی بات کرتے ہیں لیکن میں آج آپ سے یہ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلیسنگ خداون جب ہمیں دیتا ہے وہ ہر طرح کی بلیسنگ دیتا ہے اور جب ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو ہمیں وہ بلیسنگ دور رہتی ہے وہ ہمیں قریب بھی نہیں آتی ہے بلیسنگ سے مطلب ہے کہ آپ کے گھر پہ لڑائی چھگڑا فیملی میں بچوں کی کمی بیمارییں اور تکلیفیں دکھ تکلیف یہ ساری جو چیزیں ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے ہماری زندگی میں بہنوان بھائیو آپ سے میری درخواست ہے اگر آپ یہ ساری بلیسنگ اپنی فیملیوں کے لیے جیسے آج ہم بلیسنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں بیماری میں مبتل ہیں کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کسی کو یہ پرابلم ہے کسی کو وہ پرابلم ہے تو ان سب سے اگر نجات لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گناہ کو اپنی زندگیوں سے دور رکھیں کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ خداون سے آپ کا رابطہ کٹ ہو جاتا ہے تو بہنو اور بھائیو اس کلام کو دھیان سے سنیں اس پر عمل کریں چرچ جائیں بائبل پڑھیں اور اگر خداون سے آپ دور ہیں خداون کا اپنی زندگی میں اپلائی کریں اپنی زندگی میں بلائیں کیونکہ وہ ٹائم بہت میں دنیا سے لے کر چلے جائے گا تو ہفولی کہ آپ اس کے لئے تیار ہیں خداوند آپ سب کو برکت دیں اس ویڈیو کو آپ لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کریں کیونکہ یہ سب ہم سب کو اس چیز کی اس بلیسنگ کی ضرورت ہے خدا حافظ